عزیز صاحب یہ بتائیے کہ سر یہ قانون کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے یہ قانون آپ لوگ لے کر آئے تھے پھر اس کو معتل کر دیا گیا کیا کہیں گے آپ آپ بلکل دیکھیں اس پہ کوٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے اور اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کیا انہوں نے کس پیرائے میں ساری چیزیں رکھی ہیں اس کے اوپر ہمارے جو تینک ہیں وہ بیٹھے ہیں اور اس پہ اپنا کتھارسز کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں جیسے ہی کوئی فائنل ڈسکیشن ہوتی ہے تو انشاءاللہ میڈیا کے اندر ہم اپنے جو ہے وہ سامنے رکھیں گے کہ اس پہ ہمارے کیا تحفظات ہیں یہ اچھا ہوا ہے یہ غلط تحفظات ہے ویسے آپ کے جو بھی سامنے ہوگا تحفظات ہے سر دیکھیں میری بات سنیں دیکھیں ایک ڈیسیجن ہے ڈیسیجن کو پڑھ کے ہی اس کے بارے میں کومنٹ کیا جاتا ہے ابھی اس کے بارے میں کومنٹ کر دوں اور وہ غیر مناسب ہوگا ہمیشہ اتھنٹک بات کرنے چاہیے جس میں وزن بھی ہو ٹھیک ہے اچھا اتھنٹک بات کرنے چاہیے آپ کی بالکل بات ہی بجا ہے سر یہ بتائیے گا لیٹ سپوز آپ لوگ اسلام آباد کے طرح میں دوبارہ سیاست کی طرف آتا ہوں اگر آپ لوگ واقعی میں بیس تاریخ کے بعد کوئی کال دینا چاہتے ہیں آپ کو لگتا ہے اس وقت جو ہے خان صاحب بھی کشمکش کا شکار ہے میرے بھائی خان صاحب میں بھی کشمکش کا شکار نہیں وہ بڑا کلیر مائنڈٹ ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں پورا پتہ ہے اور ہمارے پاس پورا پلان ہے کہ ہم کیسے اور کس طرح اپنے گول کو اچیو کریں گے انشاءاللہ اور آپ دیکھیں گے کہ ایک ایسا ٹارنیڈو ہوگا جو یہ سوچ بھی نہیں سکتے اور اتنا ہولناک بھی ہوگا کہ اس کے راستے میں کوئی بھی آنے والی رکاوڑ جو ہے وہ خاک میں مل جائے گی اور اس کو روکنا ان لوگوں کے بس کی بات بھی نہیں ہے نہ یہ ہمیں روک سکتے ہیں جلسے کی بات ہو یا کسی اور چیز کی بات ہو ازادی ازار رائے پر قدغن حکومت میں آنے کے بعد کیوں لگایا جاتا ہے اکثر اس طرح کے الزمات آپ پر بھی لگتے تھے جب آپ حکومت میں تھے اب آپ حکومت سے گئے ہیں آپ اس چیز کی مضمت تو کرتے ہیں لیکن جو حکومت میں آتا ہے وہ اپنے اوپر ہونے والی تنقید کو مرداش کیوں نہیں کر باتا میری بات سننے نا بھائی جن میں تو ہمیشہ آپ کو بتایا نیسل اسمبلی کے اندر بھی بھی اس کی اوپر کافی ڈیبیٹ بھی ہوئی میں تو ازار رائے کے اوپر کبھی بھی قدرن کا قائل نہیں رہا اصل میں بات سٹارٹ ہوتی ہے فیک نیوز سے بلکل میں آج بھی اس پہ قائل ہوں کہ جیلو جنرلیزم ہو یا فیک نیوز ہو یا میڈیا ٹرولنگ ہو خواہ مخواہ کی یہ نہیں ہونی چاہیے اگر ہم ایک ذمہ دار میڈیا ہوں گے اور اگر ہم ایک ذمہ دار شہری ہوں گے تو یقیناً جو ملک کے اندر مطلب بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے تو اسے ہوتا کہ آئے کہ جو غیر ذمہ دارا نا ایک چیز سٹیٹس اپلوڈ ہو جاتا ہے یہ ٹویٹ ہو جاتی ہے تو اسے میں سمجھتا ہوں یہ غیر مناسب بات ہے ہمیشہ اصول کے مطابق اور جو ریالیٹی ہو اس کو سامنے رکھ کے کچھ بھی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے حکومت کی تنقید کو ذاتی طور پر کیوں لیا جاتا ہے سیاستدانوں کی جانب سے اگر آج میں آپ کو بولوں جائے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت باز دیکھیں نواز شریف صاحب جب بھی رجیم آئی تو انہوں نے تو لفافہ کرے دی کو ہمیشہ رواج بکشا ہے اور اسی کے ذریعے وہاں چلتا رہا ہے اور آپ کو جیان ایک زمانے میں انہوں نے بہت سار اقدامات بھی کیے پکڑ دکڑ بھی ہوئی باند بھی ہوئے چینلز بھی باند ہوئے کم از کم دیکھیں ہمارا ایک موقع تھوڑا مختلف تھا ہم کہتے کہ بیٹھ کے جی چیزیں جو ہے فیک نیوز ہمارا فیک نیوز پر فوکس تھا کہ فیک نیوز کی اوپر جیل اور جنرلزم نہیں ہونی چاہیے باقی آپ کا حق ہے آپ جو بھی بولیں لیکن کسی کو یہ حق حق نہیں ہے جب میری حکومت تھی آٹا گھی تیل کی قیمتیں اضافہ ہوتا تھا تو میڈیا پہنچ جاتا تھا دکانداروں کے پاس ان سے پوچھتا تھا اب نہیں جا رہا سر کون نہیں جا رہا ہر بندہ ہی بات کرتا ہے گزشتہ روز میں نے پروگرام کیا اور اس پہ معیشت پر بات کی کہ کیوں ڈالر اوپر جا رہا ہے تنقید کو اصلاح کے طور پر کیوں نہیں لیا جاتا سر نہیں بالکل اس وقت کے اور آج کے میڈیا میں معذرت کے ساتھ ناراض نہیں ہونا آپ ایک ذمہ دار انکر ہیں اور ہمیشہ آپ نے ایک سچے انکر انکر کے طور پر اپنے آپ کو انٹرڈیوسٹ بھی کہا ہے اگر آپ کو یاد تو بعض ہمارے جو لفافہ کریش کے جو علم بردار انکر تھے تو وہ دکاندار ہو رہے ہیں اس لیول تک چلے گئے تھے تھڑے والوں کے پاس اور ان سے وہ کمیٹس کراتے تھے جو آج میرے خیال میں پتہ نہیں یا تو وہ کہتے ہیں کہ میرا محلتہ اللہ کو پھر واپس چلا گیا آج تو سارے ہی فوت ہو چکے ہیں یا پتہ نہیں بیدان سے بھاگ گئے ہیں آج کیوں نہیں بات کر رہے ہیں ڈالر جو ہے وہ بہت کام کون ہی بات کر رہے ہیں میں تو اپنے پروگرام میں بات کر رہا ہوں ہم نے تو ایک سطح کھل میں نے ساکھ ڈار صاحب کو لیا تو ان کا انٹرویو کیا آپ کی میں بات ہی نہیں کر نہیں میں ویسے بات کر رہا ہوں سر ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے جلسے دکھاتے ہیں ہم اس میں ایک دون کے جلسے دکھاتے ہیں ہم پاکستان طریقہ انصاف میں جلسے دکھاتے ہیں اندھوں میں کانر آجا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے